اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت آسان سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں نہ ہی ہمیں کٹنگ چوپنگ کچھ نہیں کرنا ہے نہ ہی انین چاہے گا نہ ہی کارلک اور نہ ہی ٹماٹر ہے کتنی آسان ریسیپی ہے دہی والے آلو ہم بنائیں گے چلیے پھر ریسیپی کی طرف چلتے ہیں گریوی کے لیے ہم کاجو کا استعمال کریں گے آدھا کپ پانی کو گرم کرنا ہے اور دس سے پندرہ دالنا ہے اس کے اندر کاجو اور کاجو کو آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے سائز میں ڈبل بھی ہو جائے اور تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے اتنا دیر پکانا ہے پھر اس کا آدھا پانی جو ہے وہ آپ کو پھینک دینا ہے اور آدھے پانی سے اس کا پیسٹ تیار کر لینا ہے کاجو کا پیسٹ تیار کرنے کے بعد آپ نے ایک پین میں پھر سے ایک کپ جتنا پانی کو گرم کرنا ہے اس کے اندر دالنا ہے آدھا ٹی سپون جتنا نمک تین آلو کو آپ نے اس کے اندر کٹ کر کے ایٹ کر دینا ہے اب آلو کو آپ نے کتنا پکانا ہے یعنی 50% آپ نے اسے گلا لینا ہے اچھے سے بوائل آنے دیجئے دو سے تین منٹ میں جب آلو اچھے طریقے سے پک جائے گا چھنی میں ڈال کر اسے چھان لیجئے کسی بڑی سی چھنی میں چھاننے کے لیے آپ نے اسے رکھ دینا ہے تب تک کہ یہ تھنڈا ہو جائے اب آپ کو کیا کرنا ہے ایک بڑے سی باؤن میں لینا ہے مسترد آئل 1 ٹی سپون جائے گا اس کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ سمپل سا کوئی بھی آئل اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آلو کو میرینیٹ تو اسی کے لیے ہم مسالہ تیار کر رہے ہیں آدھا ٹی سپون جائے گی حلدی پاودر آدھا ٹی سپون جائے گا اس کے اندر بھونے ہوئے زیرے کا پاودر اور آدھا ٹی سپون آپ کو ڈالنا ہے اس کے اندر سونپ کا پاودر اس سے خوشبوتو آتی ہے فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے آدھا ٹی سپون کشمیری لال میرچ کا پاودر اور آدھا ٹی سپون دالنا ہے کسوری میتھی آدھا ٹی سپون ڈالنا ہے آپ کو دھنیے کا پاودر آدھا ٹی سپون اس کے اندر چلا گیا نمک نمک کے ساتھ آپ کو ایٹ کرنا ہے ایک پنچ جتنا کالا نمک آدھا ٹی سپون جائے گا اس کے اندر لیمن جوس اور پھر یہ سارے مسالے کو ہمیں مکس کرنا ہے مکس اچھے سے کرنے کے بعد ہمیں آلو کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور آلو کو سارے مسالوں کے ساتھ اچھے سے ہمیں پھر سے مکس کرنا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے آلو کا جتنا بھی پانی تھا نا وہ سارا کچھ آپ نے نکال دینا ہے اور پھر ہمارا یہ آلو میرینیٹ ہو گیا اب اسے رکھنا ہے تھوڑے دیر کے لیے سائٹ پر تب تک ہم کریں گے دوسرا مسالے کی تیاری یہ ہمارا مسالہ گریوی کے لیے تیار ہو رہا ہے جو ہم نے کاجو پیس کے رکھا ہے وہ آپ نے آدھا کب دہی کے اندر ایٹ کر دینا ہے کاجو چلا گیا اور آدھا کب چلے گئی دہی اس کے اندر جائے گا آدھا ٹی سپون نمک نمک ہم نے بوائل کرتے وقت بھی ڈالا تھا اور میرینیٹ کرتے وقت بھی ایٹ کیا تھا تو آپ اپنے ٹیسک حساب سے نمک کا استعمال کیجئے اب اس کے اندر چلا گیا ون ٹیبل سپون جتنا دھنیا پاودر اور آدھا ٹی سپون آپ کو ڈالنا ہے نمک یہ مسالے ڈال کر آپ کو دہی کاجو اور یہ جتنے بھی مسالے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے دہی ہے اس کے اندر تو آپ کو اچھے سے ایک دم سمودھ اس کا ایک پیسٹ بنا کر تیار کر لینا ہے اب یہ ہمارا گریوی کا مسالہ تیار ہو چکا ہے اچھے سے ایک دو منٹ کیجئے تاکہ اس کے اندر نہ کوئی لمس نہ رہ جائے اب آپ کو اسے سائٹ پر رکھنا ہے اب آ جاتے ہیں ہم آلو کی طرف یعنی ہم آلو کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لینا ہے پانچ ٹیبل سپون جتنا آئل اور میرینیٹڈ آلو کو آپ کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے آلووں کو ہم نے آدھا تو بوائل کرتے وقت ہی گلا لیا تھا یعنی 50% ہمارے آلو گل چکے ہیں ابھی جتنی بھی کسر ہے وہ آپ کو اس وقت گلا لینا ہے مطلب کہ سلو فلیم پر اسے کیجئے کرسپی گولڈن براؤن اچھے سے جب آلو آپ کے کرسپی ہوں گے تو گریوی کے ساتھ بہت دلیشس لگیں گے اچھے طریقے سے آپ نے کرسپی کر لینے ہے اور پھر اسے بھی آپ کو ایک باول میں نکال لینا ہے دو سے تین منٹ آپ کو بس لگے گا اسے گولڈن براؤن کرنے کے لیے اب اسی آئل میں دالنا ہے آدھا ٹی سپون کشمیری لال میچ کا پاودر گیس کی فلیم کو آف کرنا ہے کیونکہ آئل گرم ہے اور لال میچ کا پاودر بہت جلدی جل جاتا ہے اب یہ تیل کو آپ نے ایک باول میں نکال کر سائٹ پر رکھ دینا ہے آگے ہم اس کا استعمال کریں گے اب ہم تیار کر لیتے ہیں اس کی گریوی اس کے لیے 1 ٹی بر سپون آئل 2 لونگ 2 الائچی 1 ٹی سپون زیرہ ایک جائے گی اس کے اندر ہری میرچ اور آدھے انچ کا جائے گا اس کے اندر جنجر یعنی ادھرک کو آپ نے باریک سا سلائس میں کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب ان سب چیزوں کو آپ کو اتنا پکانا ہے کہ ساری چیزوں میں سے اچھی سی خوشبو آ جائے ان کا فلیور آ جائے جیسے ہم تڑکہ لگاتے ہیں سیم آپ کو اتنا ہی اسے فرائی کرنا ہے اچھی سی خوشبو آ جائے گی تب آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کشمیری لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اب آپ کو تھوڑا سا اسے آئل میں فرائی کرنا ہے اور پھر آپ نے دو ٹی بل سپون جتنا پانی ایڈ کرنا ہے کشمیری لال مرچ ڈالنے سے سپائسی نہیں ہوگا بہت زیادہ جو ہے نا آپ کی گریوی تیکھی نہیں ہوگی کیونکہ نا اس کا کلر اچھا آتا ہے بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے میرینیٹ کرتے ہوئے بھی ڈالا پھر ہم نے ابھی ڈالا اور پھر ہم نے آئل میں بھی ڈالا تو آپ سوچو کہ بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گا یہ گریوی کا ٹیس بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے تو آپ نے جب ڈال دیا اس کے اندر لال مرچ تو اس کے ساتھ آپ نے دہی والا مسالہ ڈال دیا ڈھک کر ڈھک کر اب آپ کو اسے پکانا ہے کم سے کم تین سے چار منٹ دیکھیں یہ بہت زیادہ پکانے کی اسے ضرورت نہیں ہے نہ ہی آنین ہے نہ ہی گالک ہے تو بہت ٹائم آپ کو نہیں لگے گا اس گریوی کو پکانے میں آدھا ٹی سپون جائے گا اس کے اندر ہوم میٹ گرم مسالہ پاودر آدھا ٹی سپون جائے گا اس کے اندر کسوری میتھی اور اس کے اندر جائے گا ون ٹی سپون شگر شگر ڈال کر دیکھنا کیا زبردست والا ٹیسٹ آتا ہے ایک دم سے اس گریوی کا ٹیسٹ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے شگر ڈالنے سے تو ضرور ڈالنا اور اس کے بعد میں آپ کو ڈالنا ہے اس کے اندر آلو آلو کے ساتھ جائے گا ہرہ دھنیا اور پھر آپ نے ساری چیزوں کو کرنا ہے مکس اب ہمیں ڈھککل لگا کرنا اسے صرف دو منٹ کے لیے اور پکانا ہے اس سے کیا ہوگا سب کچھ فلیور ایک ساتھ مل جائے گا اچھی سی خوشبو آ جائے گی اور تیل بینا تھوڑا بہت آپ کو نظر آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے پس کرما گرم اسے کرنا ہے سرف دیر نہیں کرنی ہے پوری کے ساتھ تو کیا ڈیلیشیس لگتا ہے نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ نہ آپ اس کو کرما گرم سرف کیجئے بہت آسان ہے نہ ہی کٹنگ نہ ہی چوپنگ نہ ہی بہت ٹائم لگتا ہے فٹا فٹ والی ریسیپی ہے جب کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ نے یہ والی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب جو ہم نے شروع میں آئل کو نکال کے رکھا تھا ایک باؤل میں وہ آپ نے اس کے اوپر ایٹ کر دینا ہے اس سے بہت ڈیلیشیس لگتا ہے اس آئل میں بہت سارے فلیور ہوتے ہیں تو آپ نے آئل ڈالنا ہے ہری میرچ ایٹ کرنی ہے اس کے اوپر باری کٹی ہوئی ادرک ایٹ کرنی ہے کاجو ایٹ کرنا ہے ہرا دھنیا ڈالنا ہے اس کے اوپر بہت آسان سی ریسیپی ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتی ہے جب آپ کو کچھ نہ سمجھائے کہ آج کیا بنانا ہے تو یہ دہی والے آلو ٹرائے کیجئے آپ کو ضرور پسند آئیں گے سمپل آسان اور ڈیلیشیس سی ریسیپی ہے آپ اسے کس کے ساتھ کھانا پسند کریں گے ہم تو اسے پوریوں کے ساتھ انجوائی کریں گے آپ بھی بنائیے اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائی کیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کیجئے اچھی اچھی ریسیپی کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا ٹیک کیر اللہ حافظ